آئیشہ میں آپ سے جانا چاہوں گی جس انداز میں بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے آئی جی کے پی کے نے کہا کہ بڑا ایک درست سمت کے اندر پوزیٹیف سمت کے اندر ہم جا رہے ہیں اور بہت جلدی تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کل سپریم کورٹ میں بھی جواب اپنا دائر کریں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی میں جو چیزیں انفولد جیسے جس انداز میں ہو رہی ہیں کہ یونیورسٹی کی انتظامیاں پر ہی انگلی اٹھ رہی ہے کہ وہی انفولد تھے انہی نے لوگوں کو بھڑکایا اور وہاں پر جو امام مسجد تھے انہوں نے بھی لوگوں میں اشتیال پیدا کیا مشال خان کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشال خان کے قتل کو انتہائی کنڈیم کروں گی اور اس قتل کو جو ہے اس کو بروٹل کھلنگ کو اس کو امام کعبہ نے بھی کنڈیم کیا ہے اس کو امران سمیو الحق نے بھی کنڈیم کیا ہے اس کو پاکستان کے علماء کرام نے کنڈیم کیا ہے لیڈرشپ نے کنڈیم کیا ہے اس میں دو فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر بھی توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں اور گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں اور جو مائنورٹیز ہوتے ہیں جو ان کے اختلاف ان پر بھی لگا دیتے ہیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور اس سے کسی کو خوف اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو انیورسٹی کی بات آپ نے کی ہے اس میں انیورسٹی کے اوپر جو الزامات مشال خان نے لگائے میرے خیال سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو بھی لوگ ہیں جو اس میں پرو وائیس چانسلر ہیں یا باقی انتظامیہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو موطل کیا جائے اور جس انداز میں آج ان کے فرینڈ عبداللہ نے بیان ریکارڈ کر آیا کہ اس پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مشال کے خلاف بنان دے یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ کو پتا ہے سادیا کہ ہماری انیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے جب انیورسٹیز اکثر جو انتظامیہ ہیں وہ ان کی کرپشن میں انوالٹ ہوتی ہیں ایک شخص دو دو عہدے پہ تنخواہیں لے رہا ہوتا ہے ان کی باقی جو فرنیچر کے حوالے سے رینویشن کے حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹھیکوں میں وہ کرپشن کرتے ہیں فیز کے حوالے سے کرپشن کرتے ہیں جس طرح مشال خان نے کہا لیکن جب کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے جو سٹوڈنٹس کے لیڈرز جو ہیں ان کے یہ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو جب کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو سٹوڈنٹ لیڈرز کو یہ ہاتھ میں لے کر ان کے اوپر وہ اٹیک کرواتے ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں